موسیقی قومی اسیملی میں وقفہ سوالات وزارہ غیر حاضر سپیکر برہم سابق مزرع عظم نواز شریف اور شاید خاقہ نباسی کے کیمپ آفیسز پر ایک رب 43 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے تفصیلات ایوان میں پیش احتساب عدالت احتسابات میں فلیکچپ ریفرنس کی سمات نئی دستاویزات پیش کرنے کے لیے نیب کی درخواست منظور نواز شریف کے وقلاء پروسیکیوٹر میں پھر لفظی جھڑک احمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس شہباز شریف کے صاحب زادے حمزہ شہباز کی نیب لہور آفیسز میں ایک اور پیشید این ارو عمل درامت کے سنجیدہ معاملہ کیا آصف علی زرداری کے خلاف دوبارہ مقدمہ کھولا جا سکتا ہے جسٹس ایجاز الہسن کا سوال معاملہ ختم ہو گیا ایڈیشنیل اٹارنی جرنل کا بیان زرداری کے پیر نے کہا ساری دولت سابق صدر لے گئے درخواست گزار کا بیان سمات تین ہفتے کے لیے ملتوی سندھ اور خیبر پختونخواہ کے بعد پنجاب میں بھی بینامی اکاؤنٹ کا انکشاف فیصلہ بات کا مہنت کش بینک کھاتے سے تیرہ کروڑ کی ٹرانزیکشن کا سن کر دم بخود ایف بی آر نے تفتیش کے لیے بلالیا جال ساز کرنے لگے اکاؤنٹ ساز کالاباک کے شہری کے بینک کھاتے سے دو لاکھ اکیاسی ہزار روپے قائب بینک آفیشن نمبر سے کال کر کے ڈیٹا لیا گیا متاثرہ شخص کا موقع خیبر پختونخواہ میں گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کا دھندہ پشاور کے علاقے ڈبگری گارڈن میں چھاپا گیارہ اوپریشن تھیٹرس سیل تین کو نوٹس جاری مردان ڈی آئی خان اور ہزارہ ڈویئن میں بھی کار روائیوں کا آغاز ڈی ایچ او آفیس کے لون میں گاڑیوں کا قبرستان چھکارپور میں سرکاری کاریں اور ایمبولینسز کھڑے کھڑے کبار بن گئی پیٹل اور مرمت کے نام پر لاکھوں روپے کی وصولی جاری ووٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ گزرابالہ بہت ہی عالی آلات کے بغیر مسافر گاڑیوں کے فٹنس ہزار روپے میں موت بانڈنے کا سرٹیفیکیٹ دیے جانے کا انکشاف پندرہ سر روپے لیتے ہیں بس چیک کر دیں گاڑی کو تو بات میں وہ سرٹیفٹیک بنا کر دے دیتے ہیں مشین وغیرہ کوئی نہیں اس طرح کی مجھو اس طرح چیک کرنے والا کوئی سمجھ ہوتا ہے بس گاڑی باہر سے دیکھتے ہیں چھ سال پہلے پولز کی تنصیب فیصل آباد انتظامیہ سٹریٹ پلائٹ لگانا بھول گئی سرگودہ روٹ پر راحت ہوتے ہی وارداتیوں کا راج میری شاپ ہے مین پہ یہاں پہ گارمنٹس کی تو یہاں پہ میری تین دفعہ چوری ہو گئی ہے دو دفعہ ٹکیٹی ہو گئی ہے گن پوائنٹ پہ میرے سے موبائل کپڑے وغیرہ لے کے گئی ہے سن بیلڈنگ کنٹرول اکھارٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج فیکٹری بنانے کی اجازت دینے کے لیے رشوت لینے کا انکشاف افسر رنگے ہاتھوں گرفتہ شائر مشرق مفقر پاکستان کا ایک سو اکتالیس ماں یوم پیدائش خودی کا درست دینے والے کا پیغام آج بھی مشہ لے رہ لاہور نے مزار اقبال پر گارس کی تبدیلی گوونر وزیرعالہ اور ڈی جی رینجرز کی حاضری پشین کی مارکیٹ میں آتھس زدگی دس سے زائد دکانیں آگ کی لپیٹ میں آ گئی بے رہم شولوں نے کروڑوں کا کپڑا جلا دیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا اہم کردار پینسٹھ ہزار افراد جامحق بتیس ہزار چار سو نو شر پسند مارے گئے آٹھ ہزار آٹھ سو باتیس سیکیورٹی اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا امریکہ کی برانگ یونیورسٹی کی چشم کشا ریپورٹ ڈالر پھر پاکستانی روپے پر بھاری پڑنے لگا انٹر بینک میں امریکی کرنسی اٹھ سٹھ پیسے مہنگی ہو گئی ایک سو تین تیس روپے ستر پیسے میں ٹریڈنگ سردی آتے ہی ڈرائی فوٹ کی قیمتیں دیل اگام مزفر آباد میں چلکوزہ پانچ ہزار روپے کلو ہو گیا بادام کی اٹھارہ سو روپے اور کاجو کی تین ہزار روپے کلو میں فرو عوام کے لیے خوشک میں واجات پھر دیکھ کر دل بہنا نہ ممکن کبھی قادمی کو اپنا گھر کی رات پروٹی جا کر ان کو نہیں ملتے ہیں تو پروٹ تو دور کی بات پہلے مال ہر باندھا لے سکتا تھا یہ ڈالر تھا وجہ سے مہنگے ہوئے پھر ترول مہنگے ہوا تانا تو اس وجہ سے ہر چیزیں مہنگے ہو جاتے ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات تھا اس سوران وزراء غیر حضر تھے اس پر سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر برہم ہو گئے اور انہوں نے آج کا اجلاس دس منٹ کے لیے موخر کر دیا نواز شریف شاید خاکان عباسی کے کیمپ آفیسز پر ایک ارب تنتالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے اور ان اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق وقفہ سوالات کے بعد وزراء غیر حاضر ہوئے جس پر سپیکر اسد قیسر نے برہمی کا اظہار کیا اسد قیسر نے اجلاس دس منٹ کے لیے موخر کر دیا نواز شریف شاہد خاکان کے کیمپ آفیسز پر ایک ارب تنتالیس کروڑ پر خرچ ہوئے تفصیل قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی question number 71 ہے اس کا میں نے پوچھا تھا interior ministry سے تو اس کا جواب نہیں آیا minister interior جی کون جو رسپاونڈ کرے گا آجی ہمیں ڈوگر صاحب دیکھ لے کیا آپ کی منیسٹر صاحب نہیں ہے جی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جنابے سپیکر تشویش کی بات ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں منیسٹر صاحب میرے خلا راستے میں ہی ہوں گے لیکن یہ ویسے بھی ڈیفر ہو گیا اس کا question نہیں یہ ڈیفر نہیں ہوئی 86 number ہے اس کا آج کل جواب موصول نہیں ہوا وزیر صاحب تشریف نہیں لائے یہی جوابات ہے میرے خیال میں ڈوگر صاحب آپ اس کو چیک کر لے جو جو question نہیں آئے اس کے سارے سیکٹریز کو میرے چیمبر میں بلائے ٹھیک ہے سب اس کے سیکٹریز کو میرے چیمبر میں بلائے نہیں مجھے یہ کیا میں سمجھتا ہوں کون ادھر رسپانڈ کرے گا کون رسپانسبل آدمی ہے میں کم از کم دس منٹ کے لئے جن کرتا ہوں میں مجھے یہ طریقہ بلکل قابل قبول نہیں ہے قومی زملی جلاس کی کاروائی آپ نے دیکھی آگے بڑھتے ہوئے ذکر کریں گے پینما لیکس کا سوال جی ہے کہ حکومت نے اب تک کتنا کام کیا پینما لیکس میں ایک سو پچاس کیسز کا سراغ نہیں مل سکا وزارت خزانہ کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سولہ افراد کے خلاف کاروائی روک دی گئی پینما لیکس میں شامل کمپنی سے چھ اشاریہ دو عرب روپے وصول کر لیے قومی اسملی میں یہ سوال پوچھا گیا تھا جس کا تحریری طور پر جواب دیا ہے وزارت خزانہ اسد عمر نے اور اس جواب کے مطابق پینما لیکس میں ایک سو پچاس کیسز کا سراغ نہیں مل سکا تقریباً ساڑھے چار سو ایسے پاکستانی تھے جن کا نام پینما لیکس میں آئیت ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف بھی اسی بنیاد کے اوپر نا اہل قلار دے دی گئے تھے سولہ افراد کے خلاف کاروائی روک دی گئی ہے پینما لیکس میں شامل کمپنی سے چھ اشاریہ دو عرب روپے وصول کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کو تحریری طور پر یہ آغا کیا گیا ہے اہم خبر ہے احتساب عدالت سے فلیکشپ ریفرنس میں نئی دستاویزات پیش کرنے کی نیپ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے عدالت کا نواز شریف کے خلاف نئی دستاویزات ریکارڈ پر لانے کا فیصلہ عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے عدالت نے نیپ کو نئی دستاویزات پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے فلیکشپ ریفرنس میں نئی دستاویزات پیش کرنے کی نیپ کے جانب سے درخواست کی منظوری دے دی گئی ہے عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت کے جانب سے نواز شریف کے خلاف نئی دستاویزات ریکارڈ پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ فلیکشپ ریفرنس کی سمات جاری ہے اور یہ کیس آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے گواہوں کے بیانات قلم بن ہونے کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں نیپ کے جانب سے نئی دستاویزات پیش کرنے کی درخواست کی گئی تھی اور اس درخواست پر عدالت کے جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اب عدالت نے نواز شریف کے خلاف نئی دستاویزات ریکارڈ پر لانے کا فیصلہ کیا ہے عدالت نے نیپ کو نئی دستاویزات پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اب آمدن سے زائد ازہ سجاد کیس کی بات کر لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نیپ آفس لاہور میں پیش ہو چکے ہیں سلمان شہباز لندن میں موجود ہونے کے باعث آج پیش نہیں ہو سکے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز دونوں کو طلب کیا گیا تھا ایک تو اہم معاملہ یہ ہے کہ آمدن سے زائد اصاصے بنانے کا الزام ہے اس کے علاوہ رمضان شگر مل کا معاملہ ہے جو کیس اس کے متعلق بھی نیپ کے حکام کا یہ بتانا تھا کہ وہ تفتیش کر سکتے ہیں سوالات پوچھ سکتے ہیں دونوں بھائیوں کو طلب کیا گیا تھا لیکن جو سلمان شہباز ہیں وہ لندن میں موجود ہونے کی وجہ سے آج نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے ان دونوں رہنماؤں کا جن کا تعلق پاکستان مسلمی نون سے ہے حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے جو والد غیرامی ہیں وہ اس وقت نیپ کی حراست میں ہیں جبکہ ان کو اور ان کے دوسرے بھائی سلمان شہباز کو نیپ نے آج طلب کیا وہ پیش ہو گئے ہیں اس وقت بھی وہ نیپ آفیس لاہور میں موجود ہیں جہاں پر ان سے سوالات کے جا رہے ہیں جو بنیادی الزام ہے دونوں بھائیوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آمدن سے زائد اساسے بنائے ہیں اور اسی معاملے کی تفتیش کے لیے نیپ حکام انہیں طلب کر چکے ہیں اور اسی طلبی کی بنیاد کے اوپر آج وہ نیپ آفیس لاہور میں پیش ہو گئے ہیں ان کے دوسرے بھائی سلمان شہباز لندن میں موجود ہونے کی وجہ سے آج پیش نہیں ہوئے اسی پر بات کریں گے موجود ہیں بیروشیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ارسلان یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ حمزہ شہباز نے 13 نویمبر تک اپنی حفاظتی زمانت منظور کرا لی ہے تو آج کسی قسم کی گرفتاری کا خطشہ نہیں ہوگا آج پیشی پر کیا متوقع ہے جی آج جو ہیں انہوں نے چونکہ زمانت قبل ایک گرفتاری پہلے ہی قرار رکھی جس طرح آپ نے بتایا اور ان کی گرفتاری تو ظاہر ہے آج ممکن ہی نہیں ہے اور اس کو یہ بھی اس کیس کا اس طرح کا موڑ بھی نہیں آیا لیکن بارحال نیپ کے حوالے سے جو نیپ ذرائیں ہیں ان کے حوالے سے یہی بات ہے کہ جی آج ان کو آمدن سے زائد اساسوں کے جو کیس ہے اس میں بلایا گیا تھا جبکہ ان سے جب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تکویشی افسران ہیں انہوں نے رمضان شگر مل کے پاس جو ہے ایک سرکاری خرچ کے اوپر ایک کل بنایا اس کے حوالے سے کروڑوں روپے جس پر لگایا گیا اس حوالے سے جب ان سے تحقیقات کے لیے اس حوالات کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج اس کا کوئی قاغذ یعنی رمضان شگر مل سے مطلقہ کسی بھی قسم کا کوئی قاغذ یا کوئی ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے جبکہ جو ان کے پاس ریکارڈ ہے وہ ان کے آمدن کے جتنے احساسیں ہیں اور آمدن کا جو خرچ ہے اور اس کا جمع تفریق جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے سے وہ جواب دیں گے لیکن رمضان شگر مل سے مطلقہ انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن افسر نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ آپ کو ایک مفصل قسم کے جو سوالات دیا گئے تھے اس حوالے سے بھی آپ نے جوابات داخل نہیں کیے ان کا کہنا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کا اجراس اس وقت جاری ہے جہاں پر سابق وزیراعظم شاید خاقہ نباسی گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست دی چلتے ہیں ممبران کو بات کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آ سکیں بہت شکریہ آمیر ڈوگر صاحب نوید کمر صاحب نے رولز کی بات کی تو میں چاہوں گا آرڈر آف ڈے کے اوپر رہے آپ رولز کے مطابق اگر کاروائی کو چلائے تو زیادہ بہتر ہوگا پوائنٹ آف یو خاکان عباسی صاحب کا آ گیا آن ریکارڈ ہو گئی تو پلیز آج کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب کا ہاؤس آج جمعہ کا دینا ہے تو آپ لیو اپلیکیشن پڑھیں اور اس کے بعد کالنگ اٹنشن نوٹس بہت ضروری ہے اس کو لینے شاید خان کا باس میں ایک مجھے ابھی میں جب انٹر ہو رہا تھا تو میرے صاحب نے جو ہے نا باز صاحب اور مریم اور انگزیف صاحبہ دونوں کرے تھی تو اس کا ایک پروسیجر ہے میرے پاس فائل پہ آئے گا اور اس کے مطابق ہم پٹ اپ کریں گے میں نے اس کا پوری میں نے اس کی پوری لیگل اپینین بھی لینی ہے اور جو پر جو یہاں جی جی شاید صاحب ابھی وزیر صاحب نے جو بات فرمائی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے والے دن اس ممبران کی بیزتی کی جا سکتی ہے کیا اجازت ہے جو جمعے والے دن اس کی بیزتی مرضی کی جائے پبلک ٹی وی پر کی جائے رولز رولز بڑے کلیئے سپیکر صاحب یہ رول نائٹی فائیو نائٹی سکس پڑھ لیں آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ قویشن اپ پریولیج پڑھوں یہ ریکارڈ پر آئے اس کے ایڈمیسیبلیٹی پر بات کروں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا پریولیج بریج ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک ممبر کی بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وی ای پی لاؤنج میں گیا اور وہ ماں مجھے چائی نہیں دی گئے میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سرکاری افسر نے ایک ادارے کی چیئرمن کی ہدایت پر اس پورے ایوان کے پریولیج کو بریج کیا ہے ممران کی حتک کی ہے قانون کو توڑا ہے اور آج اگر یہ ہاؤنج اس سے نہیں پوچھے گا تو کون پوچھے گا آپ رولز کے بیچے چھپنا چاہتے ہیں رولز بھی موجود ہیں ڈسکریشن آپ کی ہے آپ چھپنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہاؤنج چلانا ذرا مشکل ہو جائے گا بہت شکریہ ایک منٹ میں اس کو رسپانڈ کروں اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں نمیت کمر صاحب پلیز یہ ایشو ٹکر فوجہ ہے سر رول 96 سر اس پہ بھی بہت پالا رول 96 جی جی ایمبر وشنگ ترے ایک پریولیج شہل گف نوتس ایک پریولیج شہل گف نوتس ایک پریولیج جو کہ ہوا نو سر نو سر سر یہ لکھا ہوا ہے میں سر پڑھ رہا ہوں بہت کچھ بھی نہیں ہے کہہ رہا میں انٹر ہو رہا تھا بجے نہیں ہو سر نہیں ہوا سر دہ نوٹس ایک پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر میں پیکس آپ کے سامنے رہتا ہوں ہی کننہ وہ ویڈی شہل گفتہ جب جبالہ موییییییی رہا ہوں جوہ بے گفتہ کے سامنے رہی جو تک جی 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 اگر تو یہاں جو بھی چھپنا چاہ رہا ہے اس ساری چیز سے وہ تو ان کی مرضی ہے میں اس پہ نہیں جاتا لیکن یہ بہت ایک سیریس میٹر ہے ارجنٹ میٹر ہے اگر کل کو سر آج دیکھیں نا آج اپوزیشن کے ادھر والے میمبرز کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے یہ اگر آپ نے علاو کر دیا اور یہ پریسیڈنٹ بن گیا کل اس طرف والے کیسے خلاف بھی آئے گی یہ پورے ہاؤس کا ایشو ہے یہ پی 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 اور پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے پلیز فارس صاحب مجھے ختم کرنے تھے مجھے ختم کرنے تھے مجھے ختم کرنے تھے پھر آپ جواب جو دیں گا سوال یہ ہے کہ بکاوزیس میٹر پرٹینس ٹو پیمرا آلسو کہ ہاوٹ وزیس آلاؤڈ پرٹینس ٹو دہ منسٹر کنسرن سو ہی ایز ایکوالی انڈیپورٹ بٹ اگر ہم نے میمبران کی اس طرح سے میڈیا ٹرائل علاو کر دی ون آفٹر اینادر یہ ہوتا رہے گا پہلے کئی اور ریکارڈ توڑے گئے باہر ہمیں اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ یہ تمام میمبران کی بیج دی گئے آج انہوں نے ہمارا نام نہیں لیا آج انہوں نے اس طرف میمبران جو ہیں ان کے نام ان کے کیسز ڈسکس کیے تھریڈ بے اور ایک دن میں اگر آپ پانچ پانچ جو ہے ٹاک شوز پہ اپیئر ہوں مطلب ایک پالیسی کی تحت ہے نا بائی چانس بھی نہیں ہے کہ آپ یہ جا رہے تھے اور کسی پریس والے نے ایک سوال پوچھ لیا یہ نہیں ہے آپ سوچ سمجھ کے ٹائم رکھ کے پانچ ٹی وی پروگرامز پہ اپیئر ہوئے ہیں تو کیا اب نیب کی پالیسی یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے نہ ٹرائل کرنا ہے نہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ہم صرف میڈیا ٹرائل کریں گے کونسا قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے جی فوصف نہیں میں ایسی اپیئی نہیں لوں گا جی میری سر پوائنٹ آبورڈر ہے سر آپ مجھے سر میرے بولنے کے اوپر ویسے ہی پتہ نہیں کیا مجھے سر یہ اس کا مطلب ہے یہ سپیکر کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ کیا کرنا ہے یہ آپ مجھے دیکھیں اس طرح نہ کرنا میں فائنل لیتا ہوں آپ سپیکر کو ڈکٹیٹ نہ کریں آپ تشریف رکریپ لیز آپ تشریف رکریپ لیز آپ سپیکر کو ڈکٹیٹ نہ کریں اس طرح نہ کریں یہ ساری لیڈرز بیٹھیں اچھا سر میری ریکویسٹ یہ ہے جو نوید کمر صاحب نے بات کی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا یہ شروع یہاں سے ہوا تھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ڈی جی نیب جو ہے وہ اپیئر ہو رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے تو آپ کو جینیسز دیکھنا پڑتا ہے یہ شروع کیسے ہوا اور یہ معاملہ یہاں پہ ہوا کیسے جہاں تک سر بات یہ ہے کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ سر یہ تو پوائنٹ آف پوائنٹ آفیسٹ سننے کو اتیار نہیں ہے آپ تشریف رکھیں میں اس طرح نہ کروں بایسٹ اس طرح نہ کریں جنرل جاوڑک کی پارٹی اس لیے یہ ایسی باتیں کریں میں جن کرلوں گا پلیز آپ تشریف رکھیں سر میری ارز سننے پہلے آوازی صاحب ارز سننے یہ آپ اپنی بات کریں پہ اس کے بار میں اپنا اپنیل دیتا ہوں سر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی بیسکلی یہ معاملہ نوید کمر صاحب نے جو ایمینے صاحب نے بات کی ہے میں یہ از کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جینیسز کیا ہے شروع کہاں سے ہوا جب لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائے اور آپ کو یاد ہوگا لاؤ منسٹر صاحب نے کھڑا ہو کر یہ بات کی تھی کہ آپ کو اس طرح کا میڈیا ٹرائل نیاب کا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن نے پورے تین گھنٹے اپنا مدہ یہاں پہ بیان کیا جو کہ انلائک کے پچھلی گورنمنٹس کے جو کہ تقاریر نہیں دکھاتی تھی الحمدللہ چونکہ ہم نے ٹیلیویین کو مکمل طور پر ازاد کیا ہے اور پوری جو تقریر تھی وہ ہر جگہ کے اوپر لائیو گئی اب یہ کہنا کہ اب آئین کا آرٹیکل چار بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایوری ون ایز ایکول بفور دلو اگر یہ کلیم کیا جائے کہ چونکہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں تو میرا تو جو استحقاق ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے میرے بارے میں آپ بات نہ کریں لیکن میں سب کے بارے میں بات کروں یہ بھی مناسب نہیں ہوگا سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ آپ یہاں پہ نیاب کے اوپر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پریجڈیس کریں اور اس طرح سے پریولیج موشنز کے ٹول یوز کر کے آپ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا لہٰذا رانہ تنویر صاحب لہٰذا یہ کیس کیس جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے انڈر انویسٹیگیشن کے اوپر پریولیج موشن لانا تو دلیگتا ہے